السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے بلکل میری طرح This is my first video تو اگر آپ میری یہ video دیکھ رہے ہیں چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے میں ہوئی یاسر مقبول اور میری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی طرح کا ویڈیو کنٹینٹ بنانا چاہتے ہیں چاہے یوٹیوب کے لیے ٹک ٹوک کے لیے یا کسی اور پلیٹ فارم کے لیے فور اگزیمپل اگر وہ کسی یونیورسٹی یا کولیج کے لیے کوئی ویڈیو لیکچر ریکوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس مائکرو فون کا ہونا ضروری ہے اب میں بتاؤں گا کہ آپ مائکرو فون کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں آپ کو کس پرائس میں ملیں گے پرائس کی ریچ کیا ہے کیونکہ میں نے اس پر کافی ریسرچ کیا میں نے خود بائے کیا تو اس پر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ مائکرو فون بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مارکیٹ میں آپ کے پاس دیفرنٹ پرائسز اویلیبل ہیں مینیمم ٹو فیفٹی والا مائکرو فون بھی آپ بائے کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اتنی لو پرائس والا مائکرو فون کبھی نہ بائے کریں کیونکہ وہ آپ کو گوڈ ساؤنڈ کوالٹی کبھی نہیں دے گا میں نے یہ جو مائکرو فون بائے کیا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے میں نے ہال روڈ سے اس کو خرید دیا ہے سکسٹین ہنڈرٹ میں اور کافی گوڈ کوالٹی کا ہے بویا والوں کا مائکرو فون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپیسیفکیشن کافی اچھی ہے اس کے ساتھ بیٹری ہے اس کے علاوہ اس کی جو وائر کی لیندھ ہے وہ سکس میٹر ہے کہ آپ کافی دور سے بھی ساؤنڈ ریکوڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے پہلے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ پرائسز میں آویلیبل ہے ٹو فیفٹی سے لیکھ کے ٹوانٹی فائی فنڈرٹ تک پرائسز اس کی رینج آویلیبل ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اسے مارکٹ سے بائے نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے آن لائن دراز یا آلی بابا یا کسی اور ویب سائٹ سے اس کو بائے کر سکتے ہیں آئیے اب ہم کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے چلیں جی اب انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بوکس میں ہم آئے پاس کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو سب سے پہلے چیز ہم آئے پاس ورینٹی کاڈ ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی ورینٹی نہیں لکھی ہوئی دوسری چیز ہم آئے پاس یوزر مینویل ہے یوزر مینویل میں بیسکلی آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ مائکرو فون کو یوز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ مائکرو فون میں اگر کوئی پروبلم ہے تو اس کو کسان سے ڈیٹیکٹ کر کے سورف کر سکتے ہیں یا یہاں پہ آپ کے پاس سپیسیفکیشن گیون ہے مائکرو فون کی اور اس کے علاوہ بتایا گیا کہ آپ اس کو کون کون سی ڈوائیس سے کس طرح سے جی تو یہاں پہ دیکھتے ہیں جی اچھا جی یہ ہمارا مائکرو فون ٹھیک ہے جی یہ اس کا کنیکٹر ہے اگر آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں جی بیٹری یہ بیٹری کب یوز کرنی ہے اگر تو آپ سپارٹ فون سے کنیک کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بیٹری کنیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کیمرہ وغیرہ سے کنیک کر رہے ہیں مائکرو فون کو تو اس کے لیے آپ کو یہ بیٹری سویچ اون کرنا ضروری ہے جس کے لیے آپ یہاں سے کیمرہ پر سویچ کر سکتے ہیں اگر آپ کیمرہ سے ٹیچ نہیں کر رہے تو آپ نے اس کو سمارٹ فون پر رکھنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک پیکٹ ہے یہ سلکا جیل کا پیکٹ ہے یہ بسکلی ڈیزیکنٹ ہے نمی کو ابزورب کرتا ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں جی اس میں کیا ہے ہمارے پاس جی تو یہ کیا چیز ہے اس کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے کومنٹ میں کہ یہ کیا چیز ہے اس کے علاوہ یہ کلوثنگ کلپ ہے جس سے آپ اپنا جو مائکرو فون ہے اس کو شلٹ یا کمیز سے اٹیج کر سکتے ہیں لگا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لاس چیز ہمارے پاس ہے وینڈ فارم جس کو آپ نے اپنے مائکرو فون کے اوپر لگانا ہے تاکہ ہوا وغیرہ کا نوائس نہ ہو سب سے اہم اور آخری بات اگر آپ مائکرو فون کو اپنے انرویڈ سمارٹ فون کے ساتھ کنیک کر کے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں ڈیفورٹ کیمرہ سے تو یہ ساؤنڈ کو کیپچر نہیں کرتا موسٹلی موبائل میں ایسا ہوتا ہے کیپچر نہیں کرتا شازو نادر ہے کہ کیپچر کر لے تو اس کا بھی سلیوشن ہے اس کا سلیوشن میں آپ کو انرویڈ کی سکرین ریکورڈ کر کے ٹھیک ہے اس پہ بتاتا ہوں اگر آپ کا مائکرو فون آپ کے سمارٹ فون کے ڈیفورٹ کیمرہ کے ساتھ ورک نہیں کرتا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کے پلے سٹور میں جانا ہے پلے سٹور میں جانا ہے اپنے آل کے بعد آپ کو آپ نے سرچ کرنا اپنکüd کیمرہ تکھ کرنا ہے جو کہ میں جانا اوپن کامرہ کا جنس ہ entr videos پھی اس کو آپ نے اپن کرنا ہے اور اس کی setting میں جا کے آپ نے ویڈیو setting میں اوڈیو سورکھ ہوگا اوڈیو سورکھ میں آپ اپنے سٹیک کرنا ہے ایکسٹینل مائک اسٹینل مائک کو سپڑک کرنے کے بعد جو بھی ویڈیو شوٹ کرنےWAW اپنے اوپن کیمرہ سے شوٹ کریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرنا مت بھولیے گا اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ